فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْعُنثَ اسی گندے پانے پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا يَحَبُ الْمَنِيَ شَعُ اِنَاثَا چَاہَ تو بیٹیاں دے دی وَيَحَبُ الْمَنِيَ شَعُ الذِّكُورِ چَاہَ تو بیٹے دے دی وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكَرَانُ وَإِنَاثَا چَاہَ تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دی وَيَجْعَلُ مَنِيَ شَعُ عَقِيمَا وَجَبْ چَاہَ تو بے اولاد کر دیا لگاو زور نہیں لیتا تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پر بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا خلقه فقدره ثم السبیل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره دوسر انداز الذي خلق فسو والذی قدر فهد والذی اخرج المرع فاجعله غثاء احوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ ایک اور انداز ہے اِنَّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فاجعلناه سمیعا بصیرا یہ ایک اور انداز ہے تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا اور روح کے بارے میں سناٹا خاموش وَنَفَخَفِهِنَا رُوحَهِ ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جب تم چار مینے کے ہوئے تھے تو میرا عمر تیرے اندر داخل ہوها آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتے اور موت کس چیز میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جانتے دو سو جواب دو سو جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں موت کسے کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ دو سو بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گی وہ تو بیچ میں ایک تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سنے اور آپ ساری لا رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہوگی علمت قل جلوس فی بطن امک میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لئے آباد کر دیتا ہوں لم ازل ادبر فی کا تدبیرا مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے حتی انفث ارادت فیق اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے مردانی لانا لوتڑانی لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر ثم السبیل یسرہ پھر میں راستہ کھولتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے لَا لَكَ سِنُّن تَغْتَعْ وَلَا لَكَ يَدُّن تَبْتِشْ وَلَا لَكَ رَيْلٌ تَمْشِ تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے تیرے موں میں دانت نہیں پخانا تیرے اوپر ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اَدَرْتُ لَكَ عَرَقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِن فِي الشِّطَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمیں تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے موہیا کرتے ہیں فَحَلْ يَقْدِوَ عَلَىٰ ذَلِكَ عَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہوں قرآن فقہ ہی انداز میں پڑھا مسئلہ مسائل کے انداز میں پڑھا یہ قلام عشق ہے ایسے تو پڑھا ہی نہیں قلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پڑھا کٹھتی دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے اور وہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور راگ چھڑو گئے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے دل کے تاروں پر صرف قرآن کے نغمہ قرآن کے نغمہ ہیں جو چھڑتے بھی ہیں جو مچلتے بھی ہیں جو سارے وجود کو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں فَحَلِ يَخْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے پھر وَجْعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا اب یہ قرآن نہیں ہے اب یہ حدیث بتا رہا وَجْعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ اَبْوَيْكَ میں دو ہستیاں تیرے لئے بے قرار کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو تیرے لئے پریشان کرتا ہوں لَا يَاكُ لَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْخُدُ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا تو سوئے نہیں وہ سوئے نہیں سکتا کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے یہ فرق کیسے ہے یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یہ ذاتی نہیں ہوتی اللہ ڈالتا ہے وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا عَرَّبَتْنَ عَلَى قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ کیا قربان جاؤں اللہ کیا کیا قصے سنات وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرَادِ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آگئے اب انہیں دودھ پینا چھوڑ دیا ساری عورتیں آکے تھک گئیں نہیں پیا تو ان کی بہن نے کہا حَلَا دُلُّكَمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتَنِ يَكْفُلُونَهُ وَحُمْ لَهُ نَاصِحُورُ ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں وہ اس کو پلا سکتے ہیں کہ بتاؤں تو اب ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا دریا میں بہایا اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا کیا حال ہوگا تو ان ساری قیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی کتنے کو بناوٹ کر لے گی کتنے کو اداکاری کر لے گی باد ہواکا سبرتا املم تصبرا و بکاکا علم یجری دمعکا اوجرا کم غر سبرکا و ابتسامکا صاحبا لما رآو فی الحشا مالا یرا امر الفعاد لسانہ وجفونہ فقطبنہ و کفا بجسم کا مخبرا وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کو کیا علاج ہے اور اگر تو آنسوں بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا ہڈیاں ہڈیاں بن جانا اس کا کیا علاج ہے تو عشق چھپا نہیں سکتا ماں اپنی ممتہ چھپا سکتی تو اللہ تعالیٰ کہتا وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْوِهَا میں نے ایک دم ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا کیوں دیکھ رہے ہیں ماں ایسے دیکھتی ہے تو ماں باب سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے سام کی مادہ بھی ماں ہیں انڈے دیتی ہے بچے بناتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے تو سامپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سامپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سامپ پھر رہے ہوتی جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی ہے تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ محبت ڈالتا ہے لولا اربطنا علا قلبہا کہ میں نے اس کے دل کو بانت دیا اور اسے پتھر بنا دیا اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی وہ فیرون دیکھ رہا تھا چونکہ فیرون کو شک پڑ چکا تھا تو ہر آنے والی کے چیرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا محبت نکال کے وہ پھینک دی فرالہ کہتا ہے فَهَلْ يَخْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے نہ تیرے پشاب دھونا تیرے پکھانے اٹھانا کوئی آسان کم تھا کیوں اٹھائے کیوں دھوئے پشاب کیوں لے کر پھلے ڈاکٹروں کی طرف